موسیقی 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 اچھے لوگ تھے بیچارے ہیں اگر وہ لوگ جیت گئے تو تم میں لوگوں کی پیچان نہیں ہے ابراہیم تم میں لوگوں کی پیچان نہیں ہے ابراہیم اگر ان کے ہلیوں کو خوبغور سے دیتے تو ضرور سمجھ جاتے کہ توابین سالوں پہلے مر چکے ہیں اور ابھی قبروں سے دوبارہ اٹھائے گئے ہیں تاکہ محشر میں حسین کی مدد نہ کرنے کے جرم میں سزا پائیں تم مچھی بر خیالات کے قیدی بن گئے ہو ابن یزید اس دن سے ڈرو کہ توابین این الوردہ کے فاتح بن جائیں اور جب وہ دن آئے گا تو عراق میں زبینیوں کی موت کا دن ہوگا تم کس بات سے خوف زدہ ہو ابراہیم ہم توابین کے دوست ہیں نہ کہ دشمن توابین سمجھ گئے ہیں کہ تم مروانیوں کے مقابلے پر ان کے ذریعے ایک گوشت والی ڈھال بنانا چاہتے ہو ہمیں توابین کے کام میں دخل اندازی نہیں کرنے چاہیے تھی کوفے کی جانب اس لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ مختار کا شرخ ختم کریں ہر کام اپنے وقت اور ہوتا ہے ابراہیم جلدی مت کرو سب باری باری تم دعا کرو کہ مختار اپنے سقیدے پر رہے اور اسے نہ بدلے اور توابین کی مدد کے لیے چاہ جائے تم مختار کو قید کیوں نہیں کر لیتے اس سے پہلے کہ اس کے ڈر سے دعائیں مانگنی پڑیں مختار کو طاقت سے مغلوب نہیں کیا جا سکتا مختار کو سیاست سے جال میں پسان ہوگا مختار کو طاقت سے مغلوب نہیں کیا مختار کو طاقت سے مغلوب niet دیکھیں ہمیں غلط خبر ملی تھی شامیوں کا لشکہ ربیتہ کینو الوردہ تک نہیں پہنچائے اینو الوردہ سے جاسوس بھیجے وہ لوگ ایک دن اور ایک رات توڑے مگر شامیوں کے کوئی اثار نہیں ملے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی زبیریوں کے چھوٹ اور فریبوں میں سے ہو جو کہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں جلد اور جلد ان مروانیوں کے پاس بھیج دیں انشاءاللہ اگر اس جنگ میں جیت گئے تو آل زبیر کو عراق سے نکال دھیکھیں گے یہ کونسی بستی ہے مسیب کرکیسیا ہم کرکیسیا میں پڑاؤ ڈالیں گے تاکہ کچھ دیر آرام کر لیں شہر کے دروازے بند کر دیئے گئے ہیں وہ کیوں انہیں ہماری خبر ملیئے انہیں ڈر ہے کہ ان سے نہ لڑے مسیب حاکم کرکیسیا تو تمہارا جاننے والا ہے تو اس نے آخر ایسا کیوں سوچا کیا کہا یقیناً طوابین کے ارادے سے واقف نہیں ہے مسیب حاکم جاننے والے کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہمارا ارادہ شامی لشکر سے لڑنا ہے کہو کہ ایک بازار لگانے تاکہ ہم لشکر والوں کی ضرورت کا سامان خریفیں جی شیخ رفاہ یہ پیغام ابو عساق کے لیے پھیج دو کیلئے پھیج دو اے امیر توابین اہلالوردہ کے راستے میں ہیں ان کی تعداد تقریباً چار ہزار افراد کی ہے ان کا سالار ایک بڑا شخص ہے جس کا نام ہے سولیمان سرد خزائی زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں تمہارا لشکر توابین سے تین گناہ زیادہ ہے اپنے پوہر مغز کو استعمال کرو تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ ہر تواب دا شامع کے برابر ہے ان میں سے بعض تو اکیلے ہی ایک لشکر پر بھاری ہیں اس کی مثال مختار ساقفی مختار توابین کے ساتھ نہیں آیا حمیر نہیں آیا پکی بات ہے مختار تو قاتلان حسین کے خون کے پیاسوں میں سے ایک ہے میں نے سنا ہے کہ وہ سولیمان سرد خزائی سے جنگ کی نویت کے حوالے سے اختلاف رکھتا تھا کیسا اختلاف توابین کا ارادہ قاتلان حسین سے لڑنا ہے وہ دنیا اور حکومت کے طرف کوئی رغبت نہیں رکھتے جبکہ مختار الویوں کی حکومت دوبارہ برپا کرنا چاہتا ہے تحجب ہے تو پھر ہمارا اصل رقیب میدان میں نہیں آیا سنا تم نے ماخل مختار نہیں آیا مختار نہیں آیا یہ قذاب سے کفی پتہ نہیں کب تک ہمارے قواب کی ویشت بنا رہے گا شرابیل ابن زیکلا حسین ابن نمیر کو پیغام دو کہ جلد سے جلد این الوردہ پہنچیں تم نے طوابین کو کہاں دیکھا ارکیسیہ میں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا میں چاہتا ہوں شرابیل اور حسین طوابین سے پہلے این الوردہ پہنچ جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ اچھی آرائش لشکر کر سکیں حسین بن نمیر کو لکھو اتنا وابین شیووں کے لشکر کا مقدمہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے زندہ رہ جانے والے مختار کی فوس سے جا ملیں گے لہٰذا جتا نہ ہو سکے ان کا قتل عام کرو موسیقی موسیقی کیا لکھا اس نے ابو حسین لکھا ہے وہ قربیسیہ میں ہمارا منتظر ہے وہ کس لیے ہیں مدد مانگی ہے اس نے بظاہر وہ زبیریوں کی چال کو سمجھ گیا ہے جب تک سلیمان نے خود سے نہیں بلائے تھا ہمارے پاس حذر تھا اب جب کہ اس نے بلاوا بھیج دیا کوئی حذر نہیں ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے صاحب کیا پتا کہ یہ بھی بن یزید کی چالوں میں سے ایک چال ہو یہ خود سلیمان کی جانب سے ابیدہ بن جزید سے کیا آز تھا خود تو سلیمان کا ہے مگر یہ فکر زبیریوں کی ہے مجھے یقین ہے کہ بن یزید نے سلیمان کے اس قدر کانبریں کہ اب وہ مختار سے مدد مانگنے پر مجبور ہو گیا ہے اب ہم سے زیادہ بدنظر ہو گئے ہیں ابیدہ بن جزید تو چاہتا ہی یہ ہے کہ شیعوں میں تفرقہ بازی شروع ہو جائے اور تم کہتے ہو کہ سلیمان سے شیعوں کے اتحاد کی بات کرے گا کیسی باتیں کرتے ہیں اگر کوفہ شیعوں سے خالی ہو گیا اور سب کے سب شامیوں سے لڑنے چلے گئے تو پھر بن یزید ہوگا اور کوفہ جو کہ زبیریوں کی امازگاہ بن جائے گا اس وقت شیعوں کو کوفے کی گلیوں میں سر اٹھا کر چلنا بھی نصیب نہیں ہوگا اس ڈرسے کہ وہ علی کا شیعہ ہیں اگر ہم سلیمان کی مدد کیلئے چلے گئے اور شامیوں کو مار بھگائے تو کیا پھر بھی زبیری کوفے میں حکومت کر سکتے ہیں اگر صرف حلوہ حلوہ کہنے سے مو مٹھا ہو سکتا ہے تو شام کی فوج بھی اگر اگر کے خیالات سجانے سے ہار جائے گی مروانی اپنی پوری طاقت کے ساتھ میدان میں اتر آئے ہیں صاحب شیعہ اکیلے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے پورے ایرا کے علب کو مل کر ان کا مقابلہ کرنا ہوگا بھائیو میں نے سلیمان کے اس خط کو پڑھ کر آپ لوگوں پر سے اپنی بیعت اٹھا لی جو بھی چاہے توابین کی فوج سے ملحق ہو سکتا ہے تم کیا کروگے مختار قرقیسیا جاؤگے خدا کی قسم اگر مجھے ذرہ برابر بھی جیتنے کی امید ہوتی تو اپنے قدم نہ روکتا مگر افسوس شامیوں پر غلبہ کرنا کوفے پر غلبہ کیے بغیر میسر نہیں ہو سکتا مختار اطراف کو خالی مت کرو بن یزید تمہارے لیے گھات لگائے بیٹھا ہے گھبراو ماں تو بیدا تواکل کرو اب جب کہ سلیمان نے اپنی آنا کو ختم کر کے بڑے جھکاؤں کے ساتھ ہم سے مدد مانگی ہے تو مناسب نہیں ہوگا کہ اس کی مدد نہ کریں اس کے علاوہ ہمارا توابین کی فوج کی مدد کرنا حکمت سے خالی بھی نہ ہوگا بن کامل تم وہاں تمہارے ساتھ ہی میری جانب سے معمور ہو کے توابین کی مدد کے لیے جاؤں جہاں بھی دیکھو کہ اب جنگ مشکل ہے اور وہ لوگ شامیوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے انہیں پیچھے ہٹنے کو کہنا تاکہ کم سے کم خون بہے سائب اسماعیل اگر آپ لوگ بھی وہاں جانا چاہیں تو بن کامل کو میں نے جو کچھ کہا ہے وہ آپ کے بھی ذمہ ہے بین کامل اور سائر مختار کے ساتھیوں میں سے مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ توابین کی فوج میں پھوٹ ڈالے ان کی اصل ذمہ داری کے بارے میں کچھ سامج نہیں پائے یہ گھرو مو نہیں کھولتا ہے امیر بڑی مشکل سے ان کی مو سے کوئی بات نکلوائے جا سکتی ہے مطلب کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ سلیمان اور اس کے ساتھیوں کے درمیان پھوٹ ڈال کر انہیں شامیوں کی جنگ سے روک سکیں کیا کہہ سکتا ہوں امیر بائی نہیں ہے کہ ان کا ارادہ توابین کو سوس کرنے کا ہو یہ ہو سکتا ہے کہ خود سلیمان ان کی باقوں میں نہ آئے مگر سارے توابین تو سلیمان کی طرح نہیں ہیں یہ لیجے یہ رہا علی جناب کی اہمقانہ سیاست کا نتیجہ مختار نے ایک چال کے ذریعے سے آپ کے پوری کی پوری بازی خواب کر دی تم یوں نوالے کو اتنا سر کے گرد گھما کے کیوں کھانا چاہتے ہو مختار کو قید کر لو تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اس سے پہلے کہ مکہ کی طرح یہاں بھی پرندہ پنجرے سے اڑ جائے کام تمام کر دو خدا کی قسم سوچو گے تو مغلوب ہو جاؤ گی اگر باقی مختار کو مارنے یا اسے قید کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ بہتین موقع ہے موسیقی 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 مقبار کہاں ہے آپ لوگ کون ہے کیا چاہتے ہیں کہ آدھی رات کو لوگوں کو تھنگ کر رہے ہیں مکواس بم کرو ورنہ تمہیں کتلوی خوراک بنا بوں گا مقبار کر رہے ہیں تم لوگوں کو خدا کا خوف نہیں ہے کیا تم کچھ مردوں کی طرح بات کرو بے غیرت اے ابن مزارب یہ بہتر ہوتا کہ اپنے اموی ہم منصب بن حریس کے انجام کو اپنے لئے سبق بنا لیتے ان منصبوں کی کوئی عوقات نہیں ہوتی میں واضح نصیت سننے نہیں آیا مقبار تم میرے قیدی ہو تمہارے آقا نے جلد واضح کر دی میں سمجھ رہا تھا کہ توابین کے انجام تک صبر کرے گا اگر میرے اختیار میں ہوتا تو جس دن تم کوفے میں آئے تھے اسی دن تمہیں زنجیلوں میں جگڑ دیتا تمہارے جیسوں کے ہوتے ہوئے کوفہ کبھی اٹھا لی نہیں دیکھے گا اس سے پہلے کہ تمہاری توہین کروں چلو میرے ساتھ امنا جان میری غیر موجود کی میں امی ثابت کا خیال رکھے گا بظاہر یہ بہت تھک چکی ہے پھر اسے زندان بابا ثابت بیٹا میرے لیے زندان اسی طرح ہے جیسے تمہارے لیے علم نجوم ہے میں زندان میں خدا سے اور قریب ہو جاتا ہوں تم بھی کوشش کرو کہ میری غیر موجود کی میں خدا کو پانو یہ زندان مکہ کی بیعت کا نتیجہ ہے تمہیں زندان کی ضرورت ہے جاؤ مختار خدا تمہارا محافظ ہے میرے پیچھے موت کو لبیک مت کہنا مختار کے دل میں جو کچھ ہے اس کے لیے آپ کی سانسوں کی ضرورت ہے میں کوشش کروں گی کہ جیسکو مختار واہ واہ کوفے کے دونوں نئے چاپلوس حکمران بزارتے خود آئے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے آدھی رات کو کیوں زحمت کی آپ کے نوکر کافی حد تک سمجھدار اور فرماوردار ہیں حیف حیف کہ اپنی نماز شب سے محروم ہو گیا ہم اس گھر کو قریب سے دیکھنے کے لیے آئے ہیں جس نے مسلمانوں کے خلفہ کے خلاف اس قدر سازشے کی ہیں بے شک سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے تم اسی تلحہ کے نواسے ہو کے نے ثابت کر دیا کہ مختار علی کا شیعہ ہے تم بہت ہشیار ہو مختار بہت یہ میں اس وقت سمجھا جب تم نے کوفے کی امیری کو ٹھکرا دیا مکہ سے فرار خلیفہ کی پریشانی کا سبب بنا لہٰذا مجھے بھیجا تاکہ تمہیں مہار کروں ابن مزارب یہ امیر اس سوئے ہوئے شیر کو اعترام کے ساتھ اس کے نئے گھر کا راستہ دکھاؤ جلو میرے ساتھ جلو در بادا خولو در بادا خلیفہ 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 زبیر کا زندان بان بننا تمہاری مجبوری تھی کیا جو اپنی آبرو کا سودا کر لیا بغیرت دیکچہ دیکچے سے کہتا ہے کہ تیرا موں کالا ہے اگر آل زبیر کی بیعت کرنا ایو ہے تو تم نے کیوں بیعت کر لی اور ان کے لشکر کے سالار بن گئے کیا خلیفہ کے دیئے ہوئے سکھ کے کم تھے جو تم نے بیعت توڑ دی خیانت خار بغیرت میں نے اس لیے بیعت توڑ دی کیونکہ میں نے دیکھا کہ آل زبیر نہ دین کو جانتا ہے اور نہ رسول کو پناہ خدا بلاخر بیعت توڑنے والا دین کا غم خار بن گیا ماں سے زیادہ جانے والی دائے بن گئے ہو یہ باتیں ان مٹھی بر عجم لوگوں سے کہو جو سمجھتے ہیں کہ مختار ان کا بچانے والا فرشتہ ہے تم دونوں آپس کی رڑائی ختم کرو زائدہ اپنے چسزاد بھائی کا دھیان دکھنا خطرمہ کا آدمی ہے ارے اوہ بن مزارب یہ تنستانے کیوں کس رہے ہو آپ اس کی لڑائی کا کیا مطلب ہے میں نے اس شخص کے عقیدوں سے کچھ کم رخصان نہیں اٹھا ہے میرا اتیار ہوتا تو آج ہی رات اس کی روح کبس کر لیتا زائدہ میں نے کوئی تنستانے نہیں کسے تم واقعی اگر مختار کو مارنا چاہتے تو اب تک مار چکے ہوتے یہ اپنے خون کی خاصیت ہے ایک دوسرے کا گوش کھا لیتے ہیں مگر ہڈیاں دور نہیں دیکھتے بہرحال دھیان رکھنا غفلت سے کام لوگے تو نقصان اٹھاؤگے آؤ میرا گناہ کیا ہے جو میں تمہارا چچزاد بھائی بنا ہوں فطلے اگلی حکومت میں کیا بننا چاہتے ہو زائدہ یہی زندہ انبان کی ذمہ داری جشتی ہے تو اپنا مو بند کرو بوڑے ہو گئے ہو مگر اب تک بچوں کی طرح خیالات سجاتے رہتے ہو موسیقی جناب حسین ابنے نمیر نے حکم دیا ہے کہ ان سے ایک منسک پیچھے پڑاؤ ڈالیے تم نے کچھ سنا دوست ابنے نمیر نے مجھے حکم دیا ہے میا کام خیالی ہے ابنے نمیر وہ ہوتا کون ہے شرابیل پر حکم چلانے والا شرابیل صرف اپنے زیاد کے سنتا ہے اور کسی کے نہیں ہم یہیں پڑاؤ ڈالیں گے ایک منزل آگے اپنے نمیر سے ہم؟ اپنے نمیر سے ہمیں پڑاؤ ڈال چکا ہے اور ابھی ابھی پہنچے ہیں ابھی اچھی طرح قدم نہیں جمع ہیں ان لوگوں نے ان کا سالار شرابیل اپنے زیق کلا ہے شرابیل سے ایک منزل آگے حسین اپنے نمیر نے پڑاؤ ڈالا ہے یہ کیسی آرائی شلشکر ہے؟ دونوں نے ایک جنا پڑاؤ کیوں نہیں ڈالا؟ میں نے بنی تقلب کے لوگوں سے سنا ہے کہ حسین بن نمیر اور شرابیل کے دربیان اختلاف ہے وہ یہ حسین کا دعویہ ہے کہ وہ سب کا سالار ہے اور شرابیل کہتا ہے کہ حسین کون ہوتا ہے جو میرے اپر سالار بنائے جائے اس نے اپنے زیاد کو خط لکھا ہے اور اس کے جواب کا انتظار کر رہا ہے شاید یہ کوئی چال ہو کیسے چال بنوال؟ شاید وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری فوج کو باری باری جنگ میں مصروف کریں تاکہ تھکا دیں اگر تبابین اپنی پوری فوج کے ساتھ شرابیل سے لڑنے چلے جائیں اور اسے تباہ کر دیں تو حسین کے لشکر تک پہنچیں گے اور اگر حسین کے لشکر کو شکرز دے دیں گے تو پھر جا کر اصل رقیب کے مقابلے پر پہنچیں گے جو کہ ابن زیاد ہے مگر کب؟ جب ہم خود کٹھیں جنگ کر چکے ہوں گے اور خاصے تک چکے ہوں گے اس طرح تو ہمیں بھی اپنی فوج کو تین حصوں میں بانٹ لینا چاہیے اور انہیں تین الگ الگ باریوں میں میدان میں بھیجیں جناب سنیوان شرابیل کو میرے حوالے کرتے ہیں خدا تمہیں عجر دے بندہِ خدا اتنی آسانی سے تمہیں یہ نہیں کر سکتا یہ سب کے سب لڑنے آئے ہیں ہمیں قرآندازی کرنی ہوگی مسیب جس کا بھی نصیب ہوا وہ شرابیل سے لڑنے جائے موسیقی تاکہ سب ایک ایک لکڑی اٹھانے ہیں موسیقی 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 ساری لکڑیوں کو ملا کے دیکھئے اسے چنا جائے گا جس کی لکڑی سب سے چھوٹی موسیقی حق سہی حق دار کو مل گئے جناب شرابیل یا جنگ یا یہ کہ وہ لوگ جو فرزند رسول کے قتل میں شریک تھے اور آپ لوگوں کے درمیان اس وقت موجود ہیں انہیں ہمارے حوالے کر دیجئے دوبارہ بڑھ بڑھاؤ میں نے ٹھیک سے نہیں سنا اپنے اس غلام بچے سے پوچھ لے جس کے بعد دو کانے اور اس نے اچھی طرح سن لیا ہے میں خیمے کے باہر انتظار کر رہا ہوں سبان چلاتا ہے موسیقی 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 محساربان کوئی بات ہو یہ گیا ششش خاموش رہو کچھ بھی ہوا تم گونگے رہو گے سمجھے نہ خانس ہوگے نہ چھیک ہوگے مگنا میں تمہاری جانگ کی زمانت نہیں دوں گا جی اچھا خواف لے کر روکو میں کہتا ہوں خواف لے کر روکو موسیقی کہاں جا رہے ہیں وہ خدا نے چاہا تو شام جا رہا ہوں مونٹوں پر کیا لعدہ ہوا ہے کچھ ایرانی خوشک میوے اور کچھ کاروال والوں کے کھانی پینے کا سامان مونٹوں کو بٹھا دو اور ان کے سامان کی تلاشی لو آپ لوگ کسی چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں پہلوان انسان کے روپ میں ایک ہیوان ہے جس کو ہم تلاش کر رہے ہیں پسرے مرجانہ کا نام سنا ہے کم نے خدا کی پناہ تم ایسا کرو ہونٹوں کے ہلیوں کو دیکھو شاید اسے پہچان لو کنائی نے کیوں گفتوں کو کر رہے ہو خدا تمہیں بخشے ابن مرجانہ کو ہونٹوں کے سامان میں چھپانا کسی ہونٹ کو سامان میں چھپانے کے برابر ہے نیچے مت کرو اٹھو اٹھو مرجانہ آخر کب تک میں ہونٹ کے پیٹ کے نیچے بنا رہوں گا خدایہ یہ اونٹ میری تقدیر کہیں سکاس ہو گیا یہ وہی اونٹ تھا جو تمہیں بچا گیا اگر اس اونٹ کا پیٹ نہ ہوتا تو کوفے کے ہنگاہ مارائی کرنے والے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے محقل اتنا ہی کافی ہوتا کہ ہنگاہ مارائی کرنے والے اسے بٹھا دیتے ٹھیک ہے اچھا ہے ان کے جہل دماغ میں یہ خیال نہیں آئے کہ اسے بٹھا دیں تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے تمہارے دشمن کچھ کم اقل افراد ہیں اپنے آپ کو تکلیف کیوں دے لے ہو یہ خواب بلا وجہ مجھے نظر نہیں آیا اس کی حکمت بھرا ہوا پیٹ ہے تم کم کھاؤ اس کے بعد اگر یہ اونٹ والا خواب دیکھا تو میرا مون توڑ دینا موٹا آدمی بدحواز ہو جاتا ہے اور بدحواز آدمی برے خلط شکار نہیں نہیں کیا ہو گیا قاسد آپ پہ قربان جب یہ میرا نصیب ہے کہ ایک بری خبر لائے ہوں تو بتاؤنا کیا ہوا ہے تو بابین نے شرابیل کی اردو گاہ پر حملہ کر کے سب کو مار ڈالا ہاں 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 موسیقی خدا قبول فرمائے اے مجاہے خدا قبول فرمائے مرحبا خدا تمہیں جزائے خیر اے مسید تمہاری اس ضرب نے شامی بڑھوں کو سپین کی آت دلا دی اگر ان کے پاس عمر و آس نہ ہوتا جس نے قرآن نیزوں پر اٹھا لیے تھے ایک دن بھی باقی نہ رہ پاتے اگر عمر و آس کو بھی قبر سے اٹھا کر لے آئیں اور وہ لوگ اپنے تمام ہیلوں کو نیزوں پر اٹھا لیں تب بھی توابین کے ایمان پر آنچ نہ لاسکیں گے شرابیل کی اوڑ دوگا کی ہر ہر چیز کو بنیمت کے طور پر لے آئیں صرف شرابیل ہماری جنگ سے پرار ہوگی زیادہ دور نہیں جائے گا مسید اگر خدا نے چاہا تو ہم شرابیل، حسین اور ان کے فسادی امیر کو شکار کر لیں اگر خدادا کی دوگا Всیکم بھی دروہی بھی عمر建ہ غیرت، غیرہ، غیرہ، غیرت، غیرہ،؟ ملوووووووووووووووووووووووووووووووووو steal مجرے 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 مجر آپ مجھے بچا لیجئے مجھے بچا لیجئے بچا لیجئے مجھے مجھے بچا لیجئے جب تمہارا دوسرا کانت کار دوں گا تب سمجھو گے کہ تمہیں نفاغ نہیں کرنا چاہیتا اور تمہیں حسین سے اس طرح لگ نہیں ہونا چاہیتا معاف کر دیجئے امیر اپنی غلطی کیا ازالہ کر دوں گا ازالہ کرو گے کیوں ازالہ کرو گے ملون جانتے ہو کیا کیا ایک تو دو ہسار افراد کے لشکر کا سامان لٹوا چکے بار میں چاہے اپنے لشکر کے تمام افراد مروان چکے ہو وہ بھی جان میں چاہے تم نے اپنے استحقیر آمی شکست کے ساتھ وہ کام کیا ہے کہ اب ہاتھی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا ایک اور مولد دیجئے امیر اگر میں نے غلطی کیا ازالہ نہ کیا تو مجھے جانت سے مار دینا تم غلط کر رہے ہو اسے ایسے توڑکے وہ اپنے آپ کو دوبارہ بنا تو سکے اے امیر اس نافرمان گناہگار کو میری زبان میں ماف کر دے مجھے یقین ہے کہ یہ شکست اس کے لیے عبرت ہوگی کہ یہ اپنے بیجا غرور قتم کر دے اسے ایک فرصت دینے تاکہ اپنی خطا کا ازالہ کر سکے خدا کرے یہ شکست اسے انسان بنا چکی ہو اٹھو آٹھ ہزار سپاہی لے جاؤ اور حسین بن نمیر کے لشکر میں شامل ہو جاؤ اور اس کے حکم کے مطیق رہنا تمہاری خیر نہیں اگر آپ کسی غلطی کے مرتقب ہوئے یا غرور میں کوئی غلط کان کیا تو تمہاری ماں کو تمہارے غم میں رولا دوں گا آپ کا حکم سر آکھو پہ امیر شرابیل اگر میری شفالش نہ ہوتی تو اپنی بقیہ آنکھ اور کان بھی کٹوا دیتے خدا کے لیے میری توہین مت کروا دینا میں مشکور ہوں ماکل خدا کی قسم ایسی جنگ لڑوں گا کہ اب تک کسی نے اس کی مثال تک تک دیکھی ہوگی خبردار جو حسین سے حسد کیا تم نے وہ تم سب کا سالار ہے سمجھ میں آیا جی امیر آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی شرابیل کو آٹھ ہزار افراد کے ساتھ حسین ابن نمیر کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے اب سب کو ملا کے ان کی تعداد بیس ہزار ہو گئی ہے یعنی ایک پر پانچ یعنی ہر طواب کو پانچ شامی سے لڑنا ہوگا بہت آسان ہے جناب شیخ شرابیل سے لڑنے کے دوران ان کی تعداد ساتھ گناہ تھی ہماری پچھلے ایک آدھ دنوں میں حسین ابن نمیر سے ہونے والے جنگوں میں کافی برکتیں تھیں دشمن پر تاریخ ہونے والے خوف کے علاوہ یہ ہوا کہ شامیوں کی جنگ آرائش تاوبالہ ہو گئی اور وہ لوگ اپنی پوری طاقت کے ساتھ میدان ہوتا ہے کیسے بنوال؟ اقل سلیم یہ کہتی ہے کہ شرابیل اپنے زی قلعہ اس زلط آمے شکست اور اتنے سارے نقصانات کے بعد شام کی فوج سے ہی نکالا جائے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایسے سے پیسالار کی زیرے نگرانی جو فوجی ہیں وہ کبھی اس جیسے شخص پر بھروسہ نہ کریں بلکہ ممکن ہے کہ اس کے حکم پر عمل ہی نہ کریں جب ایسے شخص کو میدان میں بھیج رہے ہیں وہ بھی سردار کی حیثیت سے آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ان کے پاس ضروری اور کارامت قوت اور فوج نہیں ہے حق بنتا تھا کہ شرابیل کو پتھر مارے گئے ہیں عجیب سی بات ہے کہ اس مجروع اپرو کے ساتھ اسے دوبارہ میدان جھنگ میں بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں یا تو یہ کہ بنوال کے کہنے کے مطابق مردوں کی گمی ہو گئی ہوگی آپ لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ میدان میں اترنا چاہیے کیا میں نے ٹھیک سمجھا بنوال؟ تقریباً یہی موضوع رفاہ ہماری جنگ ابن نمیر سکونی اور شرابیل ابن زی قلعہ کے ساتھ ایک تاریخ ساز جنگ ہوگی اگر بفضل خدا جنگ جیت جائیں تو ابن زیاد ملون ہماری مٹھی میں ہوگا ہم ہر لحاظ سے دشمن سے بڑھتا رہیں حالات بھی ہمارے حق میں ہیں ہماری روح بھی ان سے کئی گناہ زیادہ پرجوش ہے اور ہمارا حدب بھی مقدس ہے صرف گنتی میں ان کے برابر نہیں ہے اور یہ بھی طوابین کے ایمان کی تاخت اور ان کے شوق شہدت کے ساتھ ازالے کے قابل ہے کل رات میں کچھ دیر میدان میں چہن قدمی کر رہا تھا زیادہ تر فوجیوں کا موضوع گفتگو پچھلے ایک آت دنوں کے شہدہ پر رشک کرنے سے مطالق تھا بہرحال بہتر یہ رہے گا کہ ہم احتیاط کا دامن تھامے رہے اور ایک مناسب جنگی آرائش کے ساتھ دشمن کی طرف پیش قدمی کریں میں نے ایسی آرائش ہوچی ہے جس کے بارے میں ہم مل کر تیاری کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشونوں پر غور کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم پانچ دستوں میں بڑھ جائیں موسیقی موسیقی آج ان لوگوں نے دماغ چھلے آرائش کنداز بدل گیا موسیقی 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 اس لشکر کا وارث ہے تم سمجھتے ہو کہ سارے بہوچی اس شخص پہ جو ایک بار اس وائی کے ساتھ بھاگ گیا اور اپنے لشکر کو عراقی کی تلواروں کے حوالے کر دیا اعتماد کریں گے یہ سپائی انسان ہے شکوندر کے چھلکے نہیں اگر میں ابن زیاد کی جگہ ہوتا تو تمہیں ایک دمبا بھی چرانے نہیں دیتا کچھ آگے آٹھ ہزار افراد کا سپاہ سلار بناو اپنی جگہ پر جاؤ اور حکم ملنے کا انتظار کرو جلدی احمق آدمی یہ سمجھتا ہے مہنے بھی اس کی طرح گھڑے کا مقصد کھایا ہے بن مخارک جی آمیر اٹھے آج سے حملہ چرو کرو اٹھے آج سے حملہ چرو کرو جی آمیر تیر اندازو جی آمیر موسیقی موسیقی آگے بڑھو موسیقی 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 رفاہا 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 دیکھ خدمی کر کے اپنی طاقت جمع کرتے ہیں رفاہا 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 ہمارے بہت سے ساتھ بھی مر چکے ہیں ہمارے دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہم اس سے وہ خدل نہیں کر پائیں گے ہم نے تلوار کی نیام توڑ لی ہے ہم نے قسم کھائی ہے کہ دشمن کو پیچ نہیں دکھائیں گے پیچی اٹھنا کے جنگی آرائے کے رفاہ وہ دشمن کو پیچ دکھانا دے گئی ہم نے اب تک وہ جنگ لڑی ہے کسی نے ایسی جنگ نہیں دیکھی ہوگی جتنے بھی مار رہے ہیں خود فائدہ نہیں ہو رہا ایسا لگ رہا ہے کہ زمین سے خیامی اوبر اوبر کر نکل رہے ہیں پیچھے ہر جو رفاہا آکے اپنے رکٹر کے مرمز کر کے بہارہ ان خیامیوں پر ہمدہ کر دیں اور اپنے مرنے والوں کا انتقام لے سکیں اگر پیچھے ناٹے تو اپنا مقصد نہیں پا سکیں گے ہمارے ساتھیوں کا خون سائے ہوتا رہے گا سب لوگ پیچھے ہر جاؤ لڑنا ہے وہ دنیا اور حکومت کے طرف کوئی رغبت نہیں رکھتے جبکہ مختار الویوں کی حکومت دوبارہ برپا کرنا چاہتا ہے تحجب ہے تو پھر ہمارا اصل رقیب میدان میں نہیں آیا سنا تم نے مقل مختار نہیں آیا مختار نہیں آیا یہ قذاب اسے کفی پتہ نہیں کب تک ہمارے قوابوں کی بیشت بنا رہے گا شرابیل ابن زیکلہ حسین ابن نمیر کو پیغام دو کہ جلد سے جلد این الوردہ پہنچیں تم نے طوابین کو کہاں دیکھا ترقیسیہ میں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا میں چاہتا ہوں شرعبیل اور حسین طوابین سے پہلے عین الوردہ پہنچ جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اچھی آرائش لشکر کر سکیں حسین بن نمیر کو لکھو کہ طوابین شیعوں کے لشکر کا مقدمہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے زندہ رہ جانے والے مختار کی فوس سے جا ملیں گے لہذا چتنا ہوسکے ان کا قتل عام کرو کیا لکھا اس نے ابو حسین لکھا ہے وہ قربیسیہ میں ہمارا منتظر ہے وہ کس لیے ہیں مدد مانگی ہے اس نے بظاہر وہ زبیریوں کی چال کو سمجھ گیا ہے جب تک سلیمان نے خود سے نہیں بلائے تھا ہمارے پاس عذر تھا اب جب کہ اس نے بلاوا بھیج دیا کوئی عذر نہیں ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے سائب کیا پتا کہ یہ بھی بن یزید کی چالوں میں سے ایک چال ہو یہ خط سلیمان کی جانب سے عبیدہ بن جزید سے کیا باز تھا خط تو سلیمان کا ہے مگر یہ فکر زبیریوں کی ہے مجھے یقین ہے کہ بن یزید نے سلیمان کے اس قدر کانبریں کہ اب وہ مختار سے مدد مانگنے پر مجبور ہو گیا ہے عباس سے زیادہ بدنظر ہو گئے ہو بیتا بے جزید تو چاہتا ہی یہ ہے کہ شیعوں میں تفرقہ بازی شروع ہو جائے اور تم کہتے ہو کہ سلیمان سے شیعوں کے اتحاد کی بات کرے گا کیسی باتیں کرتے ہیں اگر کوفہ شیعوں سے خالی ہو گیا اور سب کے سب شامیوں سے لڑنے چلے گئے تو پھر بن یزید ہوگا اور کوفہ جو کہ زبیریوں کی عماجگاہ بن جائے گا اس وقت شیعوں کو کوفے کی گلیوں میں سر اٹھا کر چلنا بھی نصیب نہیں ہوگا اس ڈرسے کے وہ علی کا شیعہ ہیں اگر ہم سلیمان کی مدد کیلئے چلے گئے اور شامیوں کو مار بھگائے تو کیا پھر بھی زبیری کوفے میں حکومت کر سکتے ہیں اگر صرف حلوہ حلوہ کہنے سے مو مٹھا ہو سکتا ہے تو شام کی فوج بھی اگر اگر کے خیالات سجانے سے ہار جائے گی مروانی اپنی پوری طاقت کے ساتھ میدان میں اتر آئے ہیں صاحب شیعہ کے لئے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے پورے را کے علب کو مل کر ان کا مقابلہ کرنا ہوگا